بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ واقعی کھانے پینے کی کتنی بڑی نعمت ہے اور عجیب بات یہ کہ انسان کی زندگی کی تمام ضروریات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اندر کھانا پینا بھی ہے پہننا اوڑنا بھی ہے رہنے سینے کے لیے مکان بنانا بھی ہے انسوالفت کے لیے رفیقی حیات کا انتخاب بھی ہے یہ ساری ضروری چیزیں ہیں اور درجہ بدرجہ اضافی طور پر ہر چیز اپنے اپنے وقت میں ضروری ہے لیکن تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ صرف اور صرف کھانا پینا ہے انسان کی زندگی کے بقاہ کے لیے صرف کھانے پینے کی ضرورت ہے اگر اس کو دووت کی روٹی اور ایک گلاس پانی کا ملتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے پہننا اوڑنی اس کی ضرورت تو ہے لیکن وہ ضرورت اس کی زندگی کے لیے نہیں ہے رہنے کے لیے مکان بنانا اس کی ضرورت تو ہے لیکن اس کی زندگی اور حیات کی بقاہ کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے انسو الفت کے لئے رفیق حیات کا انتخاب ضروری تو ہے لیکن اس کی زندگی کے بقاہ کے لئے نہیں زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نعمت انسان کو عطا کیا ہے اس زندگی کے بغیر کوئی نعمت نعمت ہی نہیں رہ سکتی کیونکہ زندگی کے نعمت حاصل ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالی کی ذکر و اذکار کی نعمت کو حاصل کرتا ہے اللہ کے تعلق کو حاصل کرتا ہے اللہ کی عبادات کے اندر تشریعات کی پورے کے پورے ابواب کھل جاتے ہیں تو گویا کہ تکوینیات کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں اور تشریعات یعنی عبادات کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کی نعمتوں کا نفع اس وقت ہوگا جب انسان زندہ ہوگا اس لئے زندگی سب سے اساسی نعمت گویا کہ ساری نعمتوں کی اساس ہے اگر زندگی ہے تو یہ ساری نعمتیں نعمتیں ہیں اگر زندگی نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں اس لئے اس زندگی کے بقاہ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لئے سب سے زیادہ ضروری جو چیز رکھی ہے وہ کھانا پینا ہے اس کے علاوہ ہر چیز اپنے اپنے درجے میں تو ضروری ہے لیکن کھانے پینے سے زیادہ کوئی چیز ضروری نہیں بلکہ آج کے اس زمانے میں جبکہ پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کا مرض پھیلا لوگ لاکڈون میں چلے گئے تو آج لوگوں نے یہ ریالائز کر لیا کہ سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہے وہ صرف کھانا پینا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں جو انسان اپنے لئے پینٹ کوٹ اور ٹائی کو ضروری سمجھتا تھا جو جوتے اور شوز کو ضروری سمجھتا تھا تاج اور ٹوپیوں کو ضروری سمجھتا تھا اور محلات کو ضروری سمجھتا تھا کالینوں اور غلیچوں کو ضروری سمجھتا تھا تو وہ اس کرونا وائرس کا زمانے کے اندر ریالائز کر چکا ہے کہ واقعی صرف ایک لگوٹے کی ضرورت ہے جسے سطر چھپ جائے وہ بھی سطر کے چھپانے کی اگر ضرورت ہے اور شریعت کا اور اسلام کا تقاضی اگر پورا کر رہا ہے تو وہ لگوٹا باندھ کے اپنے سطر کو چھپا لے اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے لئے ضروری نہیں ہے صرف دعوت کی روٹی اور پانی کا ایک لاز ضروری ہے تو آج دنیا نے اس بات کو ریالائز کر دیا کہ ضروری چیز صرف ایک ہے وہ صرف کھانا اور پینا کھانے پینے کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں کیونکہ جب وہی بات ہے کہ ازاقی علومت مجددی ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیہ اکرام جو ہیں جنہوں نے تصوف سلوک کا راستہ اختیار کیا ہے جنہوں نے اپنے قلب اور روح کا تذکیہ کیا ہے زندگی کی حقیقت کو انہوں نے سمجھا ہے انہوں نے ایک لگوٹے کے اندر ساری زندگی گزار دی اور بس ایک وقت کی روٹی ملی پانی کا گلاس ملو خدا کی عبادت میں لگ گئے انہوں نے کسی چیز کا جو غم ہی نہیں پالا کہ پشاکیں ہوں محلات ہوں منگلے کوٹیاں ہوں دو سروکت خزانے ہوں وہ انہوں نے پہلے دن ہی نہیں سمجھ لیا تھا کہ ضروری صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کھلا دے کہ کھائیں اور پیٹ بھر جہ زندہ رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ذکر کر سکیں بس ایک لنگوٹا باندھ کر جس سے صدر چھپ سکے ساری زندگی انہوں نے اسی طرح گزاری اور اللہ تعالیٰ کا مقبول اور محبوب بن گئے انہوں نے ایک ٹوٹے پڑے جھوپڑوں میں جنے کی گزار دی لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد سے الگ نہیں ہوئے اور ضروری جو چیز تھی کھانے کے لیے وہ مانگا کہ یا اللہ جنگل کے اندر جا کر تیرے سامنے سجدہ دوں یہ کھانے پکانے کے جو ہیں یہ نعمتیں آپ خود اپنے غیب سے مجھے عطا کر دیجئے تو غیب سے ان کو رزق آتا رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے انہوں نے کسی دوسری چیز کو اپنے نے ضروری نے سمجھا تو مالوہ کہ کھانا پینا یہ سب سے زیادہ ضروری چیز اور یہی وجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کھانے پینے کے حوالے سے ہی تفسیرات بیان کی ہیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے یہ پینا ہے یہ نہیں پینا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ پاکیزہ ہے یہ خبیص ہے یہ طیب ہے یہ گندہ ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تفصیلات کے ساتھ اگر کسی چیز کو واضح کیا تو وہ کھانے پینے کے حوالے سے تفصیلات کو بیان کیا کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ صرف کھانا پینا اور کچھ بھی نہیں ہے اس نے فرما دیا کہ کھانے پینے کے اندر پاکیزہ اور امدہ کھاؤ تو گویا ہے کہ اس پاکیزہ اور امدہ کی قید لگا دی کھانے کی تو اجازت ہے کہ کھانے پینے کے اندر پاکیزہ اور امدہ کھاؤ وَشْكُرُوا لِلَّهِ اور اللہ تبارک وطالہ کو شکر کرو اِنْكُنْ تُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ اگر تم اللہ تبارک وطالہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو گویا کہ دو حکم دے دیئے ایک تو پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم دے دیا اور دوسرا شکر کو حکم دے دیا تو گویا کہ آپ کھاؤ حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ تبارک وطالہ کو شکر کرو تو دو چیزوں کا ذکر فرما دیا